پشم منگال چناؤ کی بات کر لیتے ہیں پشم منگال چناؤ کے لیے بی جے پی ایک کس مارچ کو اپنا مینیفیسٹو جاری کرنے جارہی ہے کہ اندری گریہ منتری امیشہ پارٹی کا مینیفیسٹو جاری کریں گے وہیں ٹی ایم سی اپنے وعدوں کا پٹارہ کھول چکی ہے ٹی ایم سی نے اپنے گھوشنا پتر میں وعدوں کی جھڑی لگا دیئے اس لیے اب یہ دیکھنا جلچسپ ہوگا کہ بی جے پی اپنے مینیفیسٹو میں ٹی ایم سی سے کیا کچھ الگ کرتی ہے دو تصویر ہیں ایک کس مارچ کو مینیفیسٹو آئے گا بی جے پی کا گریہ منتری امیشہ کولکاتا میں اس مینیفیسٹو کو گھوشنا پتر کو جاری کریں گے اور ٹی ایم سی کے گھوشنا پتر میں مفت کے کئی وعدے کیے گئے ہیں اس لیے بی جے پی کے گھوشنا پتر میں کیا کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا بہت ہی دلچسپ ہوگا راشن پہنچا ہے جائے گا ویدھوہ پینشن کے طور پر ایک ہزار روپے دیا جائے گا تو گھر دوارے راشن کے علاوہ ویدھوہ پینشن کے طور پر ایک ہزار روپے دی جائے گی نمنا آئیور کے لوگوں کو سالانہ چھ ہزار روپے دیے جائیں گے اس کے علاوہ ٹی ایم سی نے وعدہ کیا ہے اپنے گھوشنا پتر میں گریب ایس سی اور ایس ٹی کو سالانہ بارہ ہزار روپے دیے جائیں گے اس کے علاوہ پانچ لاکھ روپے کا سواست ساتھی بیما بھی جاری کرے گی سرکار چھاتروں کو دس لاکھ روپے تک کا وشیس کریڈٹ کارڈ ملے گا اس کے علاوہ کیا کیا ہے ہر سال پانچ لاکھ روزگار دینے کا بھی تی ایم سی نے اپنے گھوشنا پتر میں وائدہ کیا ہے منوگیا لویوال ہمارے ساتھ کولکاتا سے جبکہ گیانین تیواری ہمارے ساتھ سیدھے نندی گرام سے جڑ گئے ہیں منوگیا لویوال کا روک کر لیتے ہیں منوگیا جو بی جے پی کا گھوشنا پتر ہے اس میں کچھ خبر لگی کیا کیا مکھے باتیں ہو سکتی ہیں بلکل وکاس پہلی اور ایکسکلوزیف خبر ای بی پی نیوز پر چناؤں مطلب ای بی پی نیوز اور بنگال میں نمبر ون میں آپ کو بتا دوں تین بڑی باتیں جو اس بار ہوں گی گھوشنا پتر میں پہلا ہوگا کی جیسے ہی یہ گھوشنا پتر یعنی کی بی جے پی سرکار میں آ جاتی ہے اس کے آنے کے بعد آیوشمان بھارت کو بنگال میں لاغو کر دیا جائے گا یہ کیابینٹ کے پہلے فیصلے میں رکھا گیا ہے بی جے پی کی سرکار آنے پر دوسری بڑی بات کسانوں کو جو اٹھارہ ہزار روپے دیے گئے ہیں یہ کہا گیا ہے ابھی تک نہیں دیے گئے ہیں وہ دیے جائیں گے جیسے ہی ستہ میں آئے گی اور چار لاکھ مچھواروں کو بی جے پی نہیں بھولی ہے کہہ رہی ہے کہ جیسے ہی ستہ میں آئیں گے انہیں چھ ہزار روپے پرتی ورش دیے جائیں گے کسانوں کو بکایاک مچھواروں کو چھ ہزار روپے پرتی ورش اور اس کے ساتھ ساتھ مہلاؤں کے لیے بھی آرکشن ہوگا یعنی کی بنگال میں 33% سرکاری نوکریوں میں مہلاؤں کے لیے آرکشن اور اس کے ساتھ ساتھ سیونتھ پی کمیشن بنگال میں لاغو کر دیا جائے گا اور بنگال میں سرکاری نوکری کی کیا اہمیت ہے یہ لگ بھگ سب ہی جانتے ہیں وام مورچہ کے زمانے سے اور یہ محلاؤں کو جو آرکشن کی بات کہی منوگیا یہ کس اس طر پر کیا جائے گا پوری سرکاری نوکری یعنی کی سرکاری نوکری کے محکمے میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ویبھاگوں میں 33% آرکشن دیا جانے کا وعدہ کر رہی ہے بی جے پی یہ کہہ رہی ہے کی کیونکہ بنگال میں دیکھئے بنگ دیشے تو سندری یہ ایک کہاوت ہے سنسکرٹ میں اور بنگال میں محلاؤں کو بڑا مہتو دیا جاتا ہے ایک ماتر راج جہ ہے اس سمیں پورے دیش میں جہاں پر ایک محلہ مکہ منتری ہے اور جو ٹکی ہوئی ہیں اور لگاتار لڑائی کر رہی ہیں ممتہ بنر جی تو یہ بڑی بات ہے ٹکر جتنی دیکھ رہی ہے اس سے کئی گنا زیادہ مشکل بھی ہے منوگیا لویوال اس وقت بڑی جانکاری دے رہی ہے ابی پی نیوز پر یہ سب سے بڑی خبر ہے اس وقت کی بی جے پی کے گھوشنا پتر میں کیا ہوگا اس کی گھوشنا کولکاتا کے گراؤنڈ زیرو سے منوگیا لویوال ابی پی نیوز پر کر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ آئیشمان یوجنا کو تورنت لاغو کیا جائے گا بی جے پی کی سرکار بنتے ہی کیابنیٹ کا پہلا فیصلہ ہوگا کسانوں اور مچواروں کو پرتی ورس چھہ ہزار روپے کے حساب سے دیا جائے گا اس کی گھوشنا خود پردان منتری نرندر مودی منج سے کر چکے ہیں اور پچھلے دو سال کا تین سال کا بقایا بھی پیسہ ان کو دیا جائے گا اس کے علاوہ محلاؤں کے لیے تیتیس پیسدی سرکاری یوجناوں میں آرکشن بھی کیا جائے گا اور ساتوہ ویتن آیوگ بھی لاغو کیا جائے گا منوگیا لویوال کی اس وقت کی سب سے بڑی خبر اکسلوسیو خبر منوگیا لویوال نے کولکاتا سے دیئے ای بی پی نیوز پر اس لیے کہتے ہیں ای بی پی مطلب الیکشن مطلب ای بی پی نیوز ای بی پی نیوز مطلب بریکنگ نیوز ہم چلتے ہیں سیدھے اب گیانیندر کے پاس جو کی نندی گرام میں ہے گیانیندر کل تو ہم نے دیکھا کہ بی جے پی اور ٹی ایم سی کے کارکرتہ آپس میں علج گئے اور وہاں پر بی جے پی کے کارکرتہ کو چوٹ بھی لگی آج نندی گرام میں شانتی ہے دیکھیں اب تک تو شانتی ہے سبیندو ادھکاری نکل گئے ہیں گھر سے اور وہ جن سمپر کر رہے ہیں لیکن کل کے جو حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں میں صبح سے شام تک سبیندو ادھکاری کے ساتھ تھا جہاں بھی وہ جا رہے ہیں کئی بار تو کارکرتہ ان کو گھیر لے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کرسیوں کو توڑ دیا انہوں نے ٹینٹ کو توڑ دیا اور سبیندو ادھکاری خود آکرامک ہو جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے وہ جب کھانا کھا رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا مجدور کے ہاں کھانا کھا رہے تھے اور میں نے اسے چرچہ کی تو انہوں نے کہا کہ ٹی ام سی کے گنڈے اور پولیس جو کی سرکار چکی ابھی ممتاب اینر جی کے انڈر میں ہیں یہ سارے لوگ بھلے ایلیکشن کمیشن کے انتر کے سب آ گیا ہے لیکن پولیس ان کے لئے کام کر رہے ہیں لیکن ہم ڈرنے والے نہیں ہیں دوسری بات چاکری کی کر رہے ہیں وہ اور ہر منج پر جس گاؤں میں وہ جا رہے ہیں اگر وہاں مندیر ہے تو وہ وہاں چیز جھوکانا نہیں بھول رہے ہیں اور جیسے ہی سبیندو ادھکاری پہنچتے ہیں ایک ہی نعرہ لگتا ہے وہ ہے جی سری رام بھارت ماتا کی جائے سبیندو ادھکاری راشتھواد پر ممتا بنر جی کے سوال اٹھا چکے ہیں ہر منج سے اب کیول یہی کہہ رہے ہیں وہ کھیلا ہو بے کہتے تو ہیں لیکن جس طرح سے پرولیا میں پردھان منتی نریند موڈی نے کہا کہ دیدی کہتی ہیں کھیلا ہو بے ہم کہتے ہیں وکاس ہو بے دیدی کہتی ہیں کھیلا ہو بے ہم کہتے ہیں اسکول ہو بے تو اسی طرح پر سبیندو ادھکاری بھی نکلے ہیں آج بھی وہ چار جگہ جن سبھا کرتے ہیں اور ایک جگہ وہ کسان کے گھر میں کھانا کھائیں گے تو نندی گرام میں جو تیجی دکھ رہی ہے جو جس طرح سے پرچار چڑھ رہا ہے وکاس نسچت طور پر مقابلہ روچک ہوتا دکھائے دیتا ہے آزار سنگھ بھی ہمارے ساتھ پوروی میدینیپور سے جڑے ہوئے ہیں نہ پاوندی ہو نہ کوئی حد ہو ہو تو بس خود بنائی سرحد ہو یہ مہم ہے پرتوں میں چھپے ہر سچ کے تلاش کی سیاست پر رکھی پہنی نظر اور آنکھ کی خبروں کے دنیا میں ایک ذمہ دار آواز کی جرم اور ظلم کے خلاف ہر بیبس کے لیے انصاف کی جب کوئی حد نہیں انسانیت کے لیے جذبات کی جب کوئی حد نہیں خوشیوں اور خواب کی تب کوئی حد کیوں ہو نئے نظریے اور بدلاؤ کی توڑ کے حدوں کے تالے نئے سپنوں کو پالے باندھے سب کو ایک دھاگے آپ کو رکھے آگے ABP News